اسلام علیکو فرنس ویلکم بیک ٹو آئی شاہد بلوگز امید آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے جی تو آئیم ایک اور نے برینگ نیو ایکسائیڈنگ بلوگ کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے مارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو کس بات کا انتظار ہے آپ کو جائیں سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک شیئر کومنٹ کر کے ڈن لکھ دیں کومنٹس میں ملیں جی آئیت سے ہم آئیت کو پک کر کے لائے ہیں ڈیکیر سے یہ ہے جی آئیت میڈم آئیت سے اسلام علیکو فرنس اسلام علیکو فرنس لیلکم آئیت ماما لیکس ٹھیک ہے بہت ہی لگا یہ رکھا وہ وہاں زیادہ پیارا لگ رہا تھا وہ وہاں سے بھی نظر آ رہے ہیں اس کو یہاں پہ رہنے دے آپ کو پک کریں گے لیکن آپ کو پک کریں گے یہ آپ کو پک کریں گے کیونک کیونک چلے جی ہم کریں گارڈی کو کرتے ہم بند اور چلتے ہم ہری مرچے لینے جو کہ ہم نے گراسی سٹور سے لینی ہے اور پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں گھر ہری مرچے اور ہرا دانیا لینے نثنی لینے اکی ہرمیرچے آئیت چلے 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 جی یہ دیکھیں جیز کروسری سٹور پہ ہم آئے ہیں یہ باہر میں خلق گنے کا جوس لگا ہے یہ کیا لگا ہے let's go and explore let's go inside and ہم یہ دیکھو ایسے کرتی ہے بہت اچھی بات یہ دیکھیں یہ آئیت میڈم جانا گروسری پہنچ گئی ہیں اور ہم جانا مچے وہ آگے ہیں مچے 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 لے لو مچے آگے چلو آئیت وہ اٹھانا نیچے سے دیکھو کیا دیا ہے یہ take it up اس کے فرنڈز یہ ہیں اس کا فرنج کی بڑی فرنج کی بڑی اللہ 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 وہ سچے uffsą یہ سچے 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 لے اگر چاہتے اگر لو پھر لے لی سچا پھر دو برڈی لینا فروتز گھر پہ ہیں آیت remember what did we came for here for? pick this, pick up this one hold this دو برڈی یہ رکھیں جی یہ کیا لکھا کنیڈا کے بھی یہ حالات ہیں جیزا فرینڈز آج کل کنیڈا کیا ہر جگہ کے ایک جیسے ہی حالات ہیں انفلیشن نے زندگی تباہ کیوئی ہے ہر ایک کی خیر جی ہم آئے تھے مرچے لینے اور دھنیا لیا ہم نے اور بس آیت کا وہ جوک تو آپ نے سن لی گی رہنا دیکھیں وہ میر سے باکس گر گیا نیچے میں نے کہا آیت یہ پک کر دو کہتی ہے ماما اس کے فرینڈز کدھر ہے اس کو نظر نہیں آرہا تھا کہ اس جیسے باکس اور کب پڑے ہوئے کدھر ایک کار رکھنا اس نے وہ باکس کہتی ہے اس کے فرینڈز کدھر خیر جی وہ تو آیت کا جوکی بن گیا اب آیت جب بھی سٹور میں جائے گی تو وہ لوگ سارے یاد رکھیں گے اس کو اس بات پہ خیر جی یہ ہمائے گھر کے پاس ایک گروسری سٹور ہے پاکستانی یہاں پہ جو جتنی آپ کو یہ سبزیاں ورے نظر آرہی ہیں ان سب پاکستان سے امپورٹ ہو کے آتی ہیں بڑی مزے کی ان کی فریش فریش سی جو آنا سبزیاں اور فروٹ ہوتے ہیں سو ہم نے بھی جو ہے لیں جو ہم نے مرچے لینی تھی اور میں ہمیشہ ہی جو ہے نا یہ تھک والی جو موٹی والی مرچ جو ہوتی ہے نا وہ لیتی ہوں جو بہت پتلی ہوتی ہے بہت کئی دفعہ سپائسی ہوتی ہے اور وہ ہینڈل نہیں ہو پا آتی سپیشلی بچے کے ساتھ اس لیے جو ہے نا میں ہمیشہ وہ مرچ والا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اور جو ہے نا شوق بھی پورے ہو جاتے ہیں اور زیادہ تیکھی بھی نہیں ہوتی ہے یہ والی خیر جی ہم تو یہی والی یوز کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ہماری میڈم جو ہے نا ساری گروسری کٹھی کاری ہے اور کٹھی کاری کے بس یہ آگے آگے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے اس کو بہت شوق ہے اس گروسری سٹور میں جو ہے نا یہ ٹرولی چلانے کا کس اس کا فیورٹ کام ہے یہ خیر جی ان کے پاس دیکھیں فروزن آئٹمز ہر طرح کی چیز جو ہے نا سی شاپ ہے لیکن سب کچھ مل جاتا ہے جب میں شروع شروع میں کینیڈا آئی تھی نا تب میں فرس جو گروسری سٹور گئی تھی that was this one سو تب سے اب تک بس عادت سی بنی ہوئی ہے یہاں پہ جانے کی سو اور بھی گروسری سٹورز میں ہم جاتے ہیں ایک بال فوٹ بھی جاتے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ گروسری سٹورز میں ہم جاتی ہوں لیکن جب کوئی ریڈیلی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا تو میں ہمیشہ یہاں پہ آتی ہوں کسی یہ سب سے نزدیک ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے especially ہری مرچ تو میں ہمیشہ یہی آ کے لیتا ہوں چاہے میں باقی گروسری ایک بال سٹورز سے کر کے بھی لے ہوں لیکن ہری مرچ کے لیے ہمیشہ یہی آتی ہوں کسی یہاں کی ہری مرچ ہے مجھے بہت پسند ہے جو ہے ہمیشہ میں یہی سے لیتی ہوں اور کسی سٹورز سے میں نے کبھی ہری مرچ نہیں لی ہے خیر جی آئیز میڈم کا تو چلتا رہتا ہے بس کہتی ہے ماما بس ہو گی ہے ماما لیتس کو ناو ماما لیتس کو لیتس پی ناو آر وی ڈن ناو میں نے کہا ہاں جی ڈن پھر مجھے یاد آیا اس کا جام ختم ہو گیا تھا میں نے کہا یہ تھا آپ نے کون سا جام لینا ہے وہ بتا دو یہاں پہ جی دیکھیں ساری ورائٹی پڑی بھی ہے جام کی نیشنل کی ہوگے شان کی ہوگے پتہ نہیں کڑے کڑے برینڈز نکل آئے ہیں بس وہ کہتے ہیں نا نام لی جو مچلز کے ہم چھوٹے تھے تو ہمیں تو بس مچلز کا یا نیشنل کے ان کے جام کا پتہ ہوتا تھا لیکن اب تو وہ کہتے ہیں بھاند بھاند کے برینڈز نکل آئے ہیں سو خیر جی آئیت میڈم کو چاہیے تھا سٹرابری جام سو ہم نے لے لیا وہ والا یہ تھا کسان والوں کا سٹرابری جام سو وہ میں نے لیا ہے اور مجھے چاہیے تھا اچار کس میرا اچار ختم ہو گیا تھا کبھی کبھار انسان جب چاول بناتا ہے یا کوئی ایسی چیز دال چاول سپیشلی جب ہوتے ہیں نا ابھی میں نے اس دن کھیچڑی بنائی تھی لیکن میرے پاس اچار نہیں تھا سو میں نے بڑا مس کیا تھا اچار کو سو میں نے کہا جی اچار بھی ہم لے لیتے ہیں پھر لگے آتھ ہوں وہی بات ہے نا ہم صرف ہری میرچن اور ہرا دھنیا آئے تھے ساتھ ہم نے ہرا پیاز بھی لے لیا ساتھ ہم نے جام بھی لے لیا ساتھ ہم نے اچار بھی لے لیا تو وہ لینے آپ دو چیزیں آتے ہیں پھر بھی جو آنا الحمدللہ ہمارا بل بیس ڈالر سے اوپر گرنے باتا سو ایم پراؤڈ آف مائسیل ام سٹل ان مائی بجٹ سو خیر جی یہ دیکھیں جی یہ میڈم کا فیوریٹ ترین کام ہے ایک تو وہ ٹرولی چلانا اور دوسرا جو آنا یہ ساری گروسری نکال کے اوپر رکھنا جب زیادہ ہوتی ہے تب میں بھی ہلپ کرتی ہوں لیکن آج کم تھی میں نے کہا لگے رو منہ بھائی پیش رش بھی کوئی نہیں سکے کئی دفعہ رش بہت ہوتا ہے سو پھر میں اس کی ہلپ کرا دیتی ہوں تاکہ جلدی ہو جو لوگ کو ویٹ نہ کرنا پڑے لیکن وہ دیکھا کنی خوش ہوئی ہے میڈم ساری چیزیں راکھ کے کلاپنگ کر رہی تھی سو حیر جی ان لوگوں کے پاس فروٹ ویشٹیبلز بھی آتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا پاکستان سے سو وہ پلامز بھی پڑے ہوئے تھے جامن پڑے ہوئے تھے اور پیچھے مینگوز پڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو سو بس جی یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہاں پہ مل جاتی ہیں تھوڑی سی expensive ضرور ہوتی ہیں لیکن مل ہر چیز جاتی ہے یہاں پہ خیر جی گروسری ہوگی تھی ہماری done اب چلتے ہیں ہم گھر کی طرف سو یہ تھا جی ہمارا آج کا چھوٹا سا vlog الحمدللہ جی جن لوگ کو ہم اچھے نہیں لگتے وہ اپنے گھر میں خوش ہم اپنے گھر میں خوش کیونکہ وہ لوگ شاید ان لوگوں کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے اور رشتے ناتے یہ ساری چیزیں بہت بے مائنی ہوتی ہیں سو سلوٹ to them for their own thinking اور ہر ایک انسان کو جو ہے نا اپنی زندگی میں خوش رہنے کا بہت حق ہے سو ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں وہ اپنی زندگی میں خوش رہیں وہ اس طرح سے خوش رہنا چاہتے ہیں ہم اس طرح سے خوش رہنا چاہتے ہیں سو وہ کہتے ہیں نا جیو اور جینے دو سانوی جین دیو تسری بھی جیو ہاں فائنلی جی جی فرنڈز ہم تہنچ گئے گھر اور چلیں جی گھر کے اندر چلتے ہیں ہم پہنچ گئے گھر بہت جلدی انشاءاللہ جو ہے نا ہم آپ کے لئے ہوم ٹور بھی لے کے آئیں گے بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ ہے سو ہم اپنا چھوٹا سو کہتے ہیں نا آشیانہ آپ کو ضرور دکھائیں گے اور یہ دیکھیں جی میڈم کو جو ہے نا گھر کا دور کھولنے کا انہا کو شوق ہے نا میں نے کہا آپ بڑی ہو جائیں پہلے اس کے بعد آپ یہ سارے کام کر لیں نا پھر جب کرنے جو ہی ہوگی نا پھر کسی کام کو انہیں ہاتھ نہیں لگانا تب بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ میڈم کرتی کیا ہے ابھی اس کو ہر چیز میں چک لینے کا بہت چھوک ہے میں نے کہا بیٹا چاو بھی حراب ہو جائے گی آپ کے کارناموں سے سو لیٹ می ڈو ایٹ لیٹ می ڈو دی آنرز خیر جی یہ ہمارا ماں بیٹی کا چلتا ہی رہتا ہے اور گھر پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے نا آیت کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں ماما آئیم ہنگری ماما آئیم ہنگری اور اب اس کو یاد نہیں آرہا کہ میں نے پرس رکھا کہاں پہ تھا ماں کا اب میں نے اس کو بتایا میڈم آپ نے میرا والٹ جو ہے نا یا اوپر رکھا ہے اس کو اٹھا لیں شرافت سے سو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میڈم جو ہے نا اپنے شوز اتاریں گی پھر اندر جائیں گی سو ہم کرتے ہیں جلدی سے دور باندھے سے پہلے کہ کوئی مکھی آ جائے مکھی سے ہماری جو ہے نا بہت جان جاتی ہے میڈم کی ہے جی یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ولاغ امیدہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ آیت کے لئے میں نے سٹروبریز جو ہیں کاٹ کے دیئے ہیں اس کو تاکہ تھوڑا سا اس کو آسرا ہو جائے جب تک کھانا بنتا ہے مجھے میری بیٹی کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا اپنی پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاغ میں till then take care اللہ حافظ خوش رہیں خوشیاں بانتیں اور وہی بات جو میں نے پہلے کہی ہے جیئیں اور جینے دیں خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رہیں دیں بائی بائی